ہمارے قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم کہ تم پر حرام کر دیئے گئے ہیں یہ رشتے خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی اب یہ ایک حد ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے کیسے نہیں ہو سکتی یہ حد ہے اور یہ حد تو آج کا گیا گزرا مسلمان بھی اتنا تو مانی رہا ہے اگرچہ بہت سی حدیں پھڑاں گئے شریعت نے کہا شراب نہیں پینی کتنی پینے لگ گئے مگر نکاح کے مسئلے میں آج بھی 99 فیصد مسلمان تو تقریباً قیمی ہیں کہ ہم نے اس وہ رشتہ کرنا ہے جو شریعت اجازت دیتی ہو آگے اگرچہ شادیوں میں کئی خرافات کریں میں اصل رشتے میں تو قرآن سے ہی پوچھ کے کر رہے ہیں امریکہ کہتا ہے کہ یہ اسلام نے تمہیں پابند کیا ہوا ہے آؤ ہم تمہیں ازادی دیتے ہیں جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو اب یہ کہہ کے وہ کہنے لگے ہم بڑے سیویلائزد ہیں اور ہم بڑے ایڈوانس ہیں ہم بڑی ترقی کر گئے ہیں مسلمان بند ہیں قیدوں میں حدود میں تو میں کہتا ہوں یہ جس کو آزادی کے نام پر وہ ترقی کہہ رہے ہیں یہ تو ڈنگرپن ہے ہیوانیت ہے یہ ہومینٹی نہیں ہے نہ ہومن رائٹس ہیں یہ کہ جہاں چاہو خواہش پوری کرو ہمارے کتے صدیوں سے یہی ترقی کیے ہوئے ہیں پاکستان کے کتے برے سغیر کے کتے خواہش پوری کرتے وقت رشتہ نہیں دیکھتے کہ کہاں خواہش پوری کرنی ہے کہاں خواہش پوری نہیں کرنی فریڈم کے نام پر اور حدیں ہٹانے کے نام پر امریکہ انسان کو کتے سے بہتر بنانا چاہتا ہے اور دین اسلام پابندی لگا کے اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام دینا چاہتا ہے ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ